اللہ کے نبی سے محبت کے نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے؟ وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصُو فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَ اس میں ایک تو ترجمہ ہے وَالضُحَا روشنی کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا جب رات چھا جائے اس کی قسم مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں قَلَا ناراض قَاف نہیں ملایا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا یہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں قَاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا یہ تو اللہ کا عزاز اور اکرام ہے امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں وَالْضُحَا دیرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی چادر کی قسم کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے تیسرا ترجمہ یہ امام راضی کی بات ہے اس لئے میں آرام سے کہہ رہا ہوں وَالْضُحَا یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں وَالْضُحَا میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے یہ ہرگز نہیں عَلَمْ يَجِدْكَ ہاں وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَةُ یہ دنیا جانے والی ہے آخرت باقی ہے آپ نے فرمایا انا سید وولد آدم یوم القیامہ وَلَا فَخْرَةُ کہ آمد کا دن دیکھو گے اس سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي یوم القیامہ کہ آمد کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا انا خطیبہم اذا انسطو لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا انا قائدہم اذا وفدو لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا انا شافرہم اذا حبسو قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا انا مبشرہم اذا عیسو وہ نعمید ہوں گے میں خوش قبریاں سناؤں گا مفاتیح الجنت بجدی یوم القیامہ جنت کی چاوی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی یتوف علیہ الف خادم کانہم لول امکنون چالی میرے گرد ایک ہزار جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان معشر میں انی و امتی علا کومن من الارض قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے باقی سب نیچے ہوں گے میرے رب میرے رب یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے معبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لئے آپ کی آنکھوں کی ٹھنگڑک کے لئے تیار کیا ہے آپ جانتے ہیں میرے معبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے پیچھے یہ یہ صورت آئی کیوں آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے اور خوریش مکہ کہنے لگے وَدَّعْهُ رَبُّهُ وَقَالَ اس کا رب اس کو چھوڑ گیا اس پہ ناراض ہو گیا غیروں کی بات بری بھی بری لگتی ہے اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا اور اسی وقت جبریل ہامپتے کامپتے آ گئے وَضَّحَا اللہ اللہ اکبر دیکھو مثلاً میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرے ایکسپریشن دیکھتا ہے نہیں کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو دو سال پہلے بلو آیا اس کے اگلے سال بھی بلو آیا ابھی بھی بلو آیا اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں ٹھیک ہو گی بات یہ فوزان سمجھ میں آگی بات اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بھالوں کی میں نے تمہیں نہیں چھوڑا کیسے آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے میں نے آپ کو ٹھیکانہ دیا ووجد قضال لن فہدا آپ کو یاد نہیں آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا ووجد قائل لن فاغنا آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَقَصَدْرَكْ ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں پھر آگے اللہ نے نصیت کی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث تو میرے محبوب آپ یتیم تھے کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا جو میں نے کیا اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروا ہی تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے فَلَا وَرَبِّك فَلَا وَرَبِّك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى آپ کے رب کی قسم تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے فَلَا وَرَبِّك مُجھے آپ کے رب کی قسم یہ عربی میں جب محبت کے انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں میرے معبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں حَتَّى يُحَكَّمُوا كَفِيمَاشَ جَرَبَيْنَهُمْ جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا موسیقی موسیقی